آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ جو سٹوڈنٹس یہاں تشریف فرما ہے کہ آپ کی جو یہ ہیریٹیج ہے یہ آپ کا ایک ایسا ہیریٹیج ہے جس نے یہاں آپ کی سرزمین پہ آداب کو اخلاق کو اقدار کو اعتدال کو مروت کو محبت کو شجاعت کو بہادری کو اور جتنی آپ کی سوسائیٹی کی عالی صفات ہیں ان کو اس نے نہ صرف پالا پوسا نہ صرف اس نے ان کی پرورش کی بلکہ اس نے صدیوں تلق اس کو یہاں پہ زندہ رکھا ہے اور یہ آپ کی اس لینگویج کی قوت سے ہے آپ کی اس زبان کی طاقت سے ہے جس کی طرف عزت محب صاحب زادہ محمد شہزاد سلطان صاحب اشارہ فرما رہے تھے تو جب تک اس زبان کی یہاں پہ خدمت نہیں کی جاتی اس زبان کا یہاں پہ اہیا نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ اس ہیریٹیج کو آگے لے کے چلنا وہ بڑا مشکل ہے میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں یعنی مجھے کیوں شوق ہے رومی کا یا مجھے کیوں شوق ہے نظر سلطان باہو کا میں اور صاحب زادہ محمد شہزاد سلطان صاحب کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہم اس آخری جنریشن سے ہیں شاید جنہیں ایسے بزرگ محیسر آئے جن کی صحبت میں یا جن کی خدمت میں بیٹھ کے ہم نے اردو تراجم نہیں بلکہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے کتب کے فارسی مطن پڑے اس کو سیکھا سمجھا میں آپ آغاہ ڈاکٹر رضا نصیری تشریف فرما ہیں ایران کے ڈیلیکیشن سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں میرے لئے زبان بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے فارسی میں نہیں بول سکتا لیکن سن کے تھوڑی بہت سمجھا جاتی ہے لیکن اگر آپ مجھے میرے سامنے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی یا دیگر بزرگوں کی کوئی کتاب رکھ دیں میں اس کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہوں اور یہی حالت جو ہے ہمارے خانوادے کی اس جنریشن کی ہے جو ایسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جن سے انہوں نے سیکھا ہے ہمارے بزرگوں میں فارمل ایجوکیشن کا اتنا زیادہ نہیں تھا رواج لیکن عربی فارسی یہ چیزیں ان کے لیے بہت سہل تھیں اس لیے کہ وہ اس ماحول میں پرورش پاتے تھے تو میں جو اس سے نتیجہ آخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری اس ورسے سے وابستگی کی ایک جو بنیادی وجہ ہے یہ ایک جو بریج ہے جو چیز ہمیں اس کے ساتھ لنک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اس لیٹریچر کو ایکسیس کرنے میں کوئی زیادہ لینگویج بیریئرز نہیں ہیں یعنی مثال کے طور پہ یہاں لوگ کہتے ہیں جی علامہ اقبال صاحب کو اس لیے نہیں پڑھا جا سکتا کہ وہ بڑے مشکل اردو ہے ان کی یا غالب کے بارے میں یہ ایکسکیوز کیا جاتا ہے کہ جی بڑی مشکل اردو ہے ان کی اس ایکسکیوز کی مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ میں رات کو ہی جب وہاں سے تقریب ختم ہوئی جی سی یونیورسٹی سے ایک جگہ گیا تو مجھے وہاں ایک شخص ملے وہ بھی اپنے طرح کے ایک صوفی ہیں تو وہ رومی کی باتیں کرتے تھے اردو میں اور انگریزی میں اور ان کی ہر بات پہ مجھے مصوی کا کوئی نہ کوئی شیر یاد آتا تھا تو میں ان کو سنانے کی کوشش کرتا تھا وہ مجھے کہتے تھے بھائی صاحب مجھے فارسی نہیں آتی لیکن میں نے رومی کو پڑا ہے اور دل سے پڑا ہے تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ رومی کو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک حد تک تو ضرور فارسی آنی چاہیے لیکن رومی کو پڑھنے کے لیے فارسی آنا ضروری بھی نہیں ہے جب اس کے تراجم موجود ہیں اور آپ دنیا کی ہر زبان میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بہت سلیس تراجم تشریحات پہ کام ہوا ہے اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں اقبال کو اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ مجھے اس سمجھ نہیں آتی یا میں غالب کو اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی جو تراجم کی دنیا ہے اس نے آپ کے بیریئرز ختم کر دی ہیں اس لیے ان تراجم سے ان ٹرانسلیشنز سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور اس ہیریٹیج کے ساتھ ہمارا لنک ہونا کیوں ضروری ہے کہ یہ آپ کے اندر اس روایت کو تدبر کو بصیرت کو اور جتنی عالی صفات ہیں ان سب کو پیدا کرتا ہے آخری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی مولانا جلال الدین رومی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کلچرلی تین کنٹریز کو آپس میں لنک کرتے ہیں ایران افغانستان اور ترکی اچھا ہم تو ان سے فیض یافتہ ہیں ہند میں مسلمی شریف آم رہی لیکن ہمارے ہاں تو وہ نہیں آئے یہ کبھی تشریف نہیں لائے یا ان کے اجداد میں سے کوئی نہیں یہاں پہ مدفون یا ان کی کوئی تو ان کا اریجن افغانستان سے ہے تعلق ان کا فارسی زبان سے ہے اور ان کی جو رہائش ہے یا جہاں وہ مدفون ہوئے وہ کونیا ہے تو ایک شخصیت تین خطوں کو آپس میں بریج کرتی ہے اور اس پہ یعنی رومی پہ ان تینوں کنٹریز کے اندر اتنی آنرشپ ہے اور اتنا احترام ہے کہ آپ کبھی ان خطے کے باسیوں کے سامنے یعنی مقبرے کے قریب جا کے بھی کہیں کہ میں نے رومی کے مقبرے پہ جانا ہے تو وہ شاید نہ جانتے ہوں کہ کون رومی وہاں جا کے آپ کہتے ہیں میں نے مولانا کے مقبرے پہ جانا ہے تو وہ مولانا کو جانتے ہیں اسی طرح آپ ایران کے اندر آئیں تو وہاں مولوی زیادہ اس کو کہتے ہیں افغانستان کے اندر آئیں تو وہاں وہ رومی نہیں کہتے وہ جلال الدین محمد بلخی کہتے ہیں اور یہ کہنا اور یہی سننا وہ پسند کرتے ہیں تو ایک شخصیت نے ان کو بریج کیا اس کے بعد آپ حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کی مثال لیں میں کل ڈاکٹر عبدالرعوف رفیقی صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ آج ہم نے جو تاثبات پالے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ پتھان ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ آپ اس خطے میں اس خطے کے واحد بزرگ ہیں جن کا جو لقب مبارک ہے وہ سلطان العارفین ہے یہ تاریخ تصوف میں دو لوگوں کا ہے ایک حضرت باہرزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ہے سلطان العارفین باہرزید بستامی اور دوسرا حضرت سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کا ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہرزید العزر میں کام ہوا ابن الفارد کے اوپر جو عربی کے بہت مشہور ان کا قصیدہ خمریہ ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کے کافی عدوی کام ہیں لیکن شہرت ان کی قصیدہ خمریہ کی وجہ سے ہے ان کو سلطان العاشقین کہا جاتا ہے تو وہاں جو مقالہ نگار تھے ان کی ایک پاکستانی سے ملقات ہوئی ہے مجھے الہذر کے ایک سکالر نے بتایا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک شخصیت ایسی ہے جن کا لقب ابن الفارد کی طرح سلطان العاشقین ہے اور وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہیں اب میں اس سے یہ اخص کرتا ہوں کہ یہ پورا خطہ یعنی پنجاب سندھ بلوجستان کے پی کے کشمیر حتیٰ کہ افغانستان کے اندر آج یہاں بارڈر ہے لیکن جب اندوستان متحدہ تھا پورے ہند کے اندر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا تعرف تھا ہمارے ہاں یعنی یہاں مسلم انسیٹیوٹ میں داکٹر افسر رہبین تشریف لائے افغانستان سے انہوں نے دیوان باہو پہ اپنا مقالہ پڑا تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے دیوان باہو کہاں سے خریدی ہے انہوں نے کہا کابل میں ہاں ملتا ہے تو یہ شخصیات کسی تاجکستان کے سفیر محترم یہاں ایک مرتبہ ماریسی کانفرنس میں تشریف لائے تھے اس کے علاوہ دو تین سکالرز مختلف یہاں آکے وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی نگارشات پیش کر چکے اب یہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو ایکسپٹنس ہے وہ ایکراس تا بورڈ ہے ایکراس تا کلچرز ہے یعنی افغانستان اور انڈیا یا دکنیا ان علاقوں کا اور یہ پنجاب کا آپ کلچر دیکھیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں لیکن جو ان کی ایکسپٹنس ہے یہ ان کلچرز کو بریج کرتے ہیں پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی اگر مقبولیت صرف پنجابی زبان سے تھی کہ ان کے ابیات ہیں تو مجھے کل ڈاکٹر رفیقی صاحب نے بتایا کہ وہاں چمن میں ان کے گاؤں میں ایک شخص رہتے تھے ان کے گھر میں جب کبھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو اس شخص کا نام ہی لوگوں نے حق باہو رکھا ہوا تھا وہ جو کچھ ہوتا تھا کوئی نظر نیاز کوئی کسی نے ختم دیا دلوانا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ حق باہو کے گھر میں دیا ہو حالانکہ وہاں ہماری فیملی میں سے تو چمن میں کوئی نہیں رہتا ایک فیض کا سلسلہ تھا لوگوں کے اندر ایک اس چیز کی ایکسپٹنس تھی آج بھی آپ دربار شیف پہ جائیں آپ کو ہر آئیڈنٹیٹی کے لوگ ملیں گے پختون ملیں گے بلوچ ملیں گے سندھی ملیں گے یہ مترجم بیٹے ہیں جنہوں نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتب کو اب انگریزی میں بہت جدید انداز میں ٹرانسلیٹ کیا ہے احمد خان صاحب یہ کشمیری ہیں تو اگر آج کے جو تاثبات ہم نیپال رکھے ہیں یہ تاثبات آج سے پچاس سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے اور اگر یہ تاثبات ایگزسٹ کرتے ہوتے تو پتھان کا کیا لگے کہ پنجاب میں مدفون ایک بزرگ کی زیارت کو آئے یا بلوچ کا کیا لگے کہ وہ وہاں سے سوئی سے یا خوزدار سے یا لسبیلہ سے وہ پیدل چل کے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مزار اکرس کی زیارت کے لیے آئے آپ کے علم میں ہے کہ یہ کلچر تھا یہاں کا کہ لوگ بزرگان دین کی حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے یعنی امام ابن حبان جو مہدسین میں بہت بلند رتبہ ہے آپ نے اپنی کتاب استقات میں لکھا ہے کہ میں جب توس میں قیام پذیر تھا تو مجھے کوئی بھی مشکل ہوتی تھی میں امام علی رضا کے روزہ اکرس پہ جاتا تھا فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا کرتا تھا اس مقام برکت سے میری دعا قبول ہوتی تھی امام خطیب بغدادی نے جو اپنی تاریخ بغداد لکھی مارکت اللہ راک کتاب ہے ان کی علم الحدیث میں اسماع و رجال میں آپ نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب بغداد کے اندر قیام پذیر تھے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی علمی اقدہ پڑ جاتا تھا تو میں بغداد میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا تھا اور اس کے قریب میں فاتحہ پڑھتا تھا اور اس مقام برکت سے دعا کرتا تھا تو میری دعا ہاتھ ابھی نیچے نہیں آتے تھے کہ میری دعا قبول ہو جاتی یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول اسی طرح مہدسین کا فقاہ کا ایک پوری طویل اس طرح کی یہ روایت ہے سب سے جیسے سفزادہ محمد شہزاد سلطان صاحب نے فرمایا کہ یہ مین سٹریم اسلام تھا لوگوں کے اندر اس برکت کی تاثیر تھی تو آپ پنجاب کا کوئی گاؤں آپ نام لیں وہاں سے لوگ جاتے تھے روایت تھی بزرگان دین کی حاضری کو تو اسی طرح کیپی سے بلوشتان سے سندھ سے لوگ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے آتے تھے تو ان شخصیات سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ ہماری قومی یک جہتی ہے ہماری قومی وحدت ہے آپ یہاں دیکھیں ڈاکٹر اشوک کمار کھتری صاحب تشریف فرمائیں کل انہوں نے مولانا رومی پہ اور حضرت سلطان باہو پہ اور شاہ عبداللطیف بیٹائی پہ جو عشق کا فروز مقالہ پیش کیا عشق کا فروز مقالہ پیش کیا ان کا تو مذہب اسلام نہیں ہے ان کا تو دھرم مختلف ہے کیا چیز ہے جو ڈاکٹر اشوک کمار کھتری کو سلطان باہو سے جوڑتی ہے کیا چیز ہے جو ان کو شاہ عبداللطیف بیٹائی سے جوڑتی ہے کیا چیز ہے جو ان کو مولانا جلال الدین رومی سے جوڑتی ہے تو اس خطے کے اندر جس میں آج ہم سب کانٹیننٹ کے اندر آج ہم موجود ہیں بیس بائس کروڑ ہم یہاں ہیں کوئی دس بارہ کروڑ بنگلہ دیش میں ہیں تیس کروڑ کے قریب ہم ہندوستان میں ہیں تو ملا کے بمشکل پونہ عرب کے قریب پہنچتے ہیں تو آج بھی ہم سب کانٹیننٹ کی کوئی مجورٹی کمیونٹی تو نہیں ہے مجورٹی کمیونٹی تو یہاں کا وہ لوکل دھرم ہے جس کو سولویں صدی میں یہاں پہ ہندو دھرم کہنا شروع کیا گیا اس سے پہلے تو اس کا نام ہندو دھرم نہیں تھا سولویں صدی سے کہنا اس کو شروع کیا گیا تو مجورٹی تو وہ ہیں لیکن آج بھی آپ درگاہ عجمیر شریف پہ چلے جائیں وہ مجھے ایک بزرگ واقعہ سنا رہے تھے کہتے ہیں کہ میں وہاں عجمیر شریف گیا تو وہاں میں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ وہاں سردار جی بیٹھے تھے تو ان سے میں نے کہا میں نے کہا سردار جی آپ خیریت سے یہاں انہوں نے کہا بابا جی کوئی اتراز نہیں ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے میں آپ کے پاس تھوڑی آئے ہوں میں ان کے پاس آئے ہوں آپ دلی میں چلے جائیں حضرت نظام الدین اولی آ کے ہاں وہاں جس قدر مسلمان جاتے ہیں اسی قدر دیگر مذہب کے لوگ اپنی عقیدت سے احترام سے جاتے ہیں ایک اس کا سپرچول ایسپیکٹ ہے اور وہی ڈومینٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کلچرل ایمپیکٹ بھی ہے اس کا ہم نے اس خطے کی خدمت کی ہے ایسی بات نہیں ہے اس خطے کو ہم نے بولیاں دیں اس خطے کو ہم نے زبان دیں اس خطے کو ہم نے طرز تعمیر دیا اس خطے کو ہم نے رنگ دیئے اس خطے کو ہم نے خطاتی دی اس خطے کو ہم نے موسیقی دی اس خطے کو ہم نے آلات موسیقی دیئے اس خطے کو ہم نے مصر دیئے اس خطے کو ہم نے بولیاں دی اس خطے کو ہم نے شجاعت دی اور ششی ترور کی کتاب آپ اگر دیکھیں اراف ڈاکنس برٹش راج ان انڈیا اس میں وہ کہتا ہے کہ اورنگزیب کے ٹائم میں 29% آف گلوبل جی ڈی پی بلانگز ٹو انڈیا یہ ہم نے اس خطے کی خدمت کی ہے تو لوگ جو ہیں یہ ان صوفیاء سے یہ ان بزرگوں سے جو محبت رکھتے ہیں وہ بلا وجہ کی نہیں رکھتے اس کی ایک وجہ ہے کہ محبت ایسی بولی ہے محبت ایسی بولی ہے جس کو گنگے بول سکتے ہیں اور بہرے سن سکتے ہیں آپ جب اس زبان میں بات کرتے ہیں تو ہر دھرم کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں پنسلوینیا میں باوہ مہیدین قادری ہیں آپ ان کی اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سری لنکن بنگالی بابا تھا اور اس نے کوئی انگریزی نہیں جانتا اور کوئی ایسی لمبی چھوڑی اس کی وہ نہیں جانتا لیکن وہاں اس نے ہزاروں کی تعداد میں جیوش کیمیونٹی سے کرسچن کیمیونٹی سے انٹریکشن کیا لوگوں کو اس نے اپنی طرف مائل کیا اور آج بھی وہاں اس کو جو انٹر کلچرل ڈائلاغ ہے اس کا سب سے بڑا ستون سمجھا جاتا ہے اور اسلام کا سب سے بڑا سافٹ امیج امریکہ میں اسے سمجھا جاتا ہے تو یہ محبت کی زبان ہے میں آخر میں بارے دگر تمام مہمانان گرامی کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس دو سال بعد کوویٹ کے بعد جس طرح ریزیوم ہوئی ہے یہ ہمارا سلسلہ اس کے بعد کانٹینیو رہے گا اور تمام آنریبل سپیکرز کا جو پاکستان کے تمام صوبوں سے تشریف لائے ان سب کا یہاں پنجاب کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ان سب کا میں دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں نہائیت ہی عدب سے میں جسٹس ناصر جعوید اقبال صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا آپ بہت کم تشریف لے جاتی ہیں آج کل لیکن ہماری ریکویسٹ پر آپ نے مربانی فرمائی قبول کیا میں بہت ہی شکر گزار ہوں سب زادہ محمد شہزاد سلطان صاحب کا میں ان کے موجودگی کی وجہ سے بعض چیزوں پہ خاموش ہوں لیکن آپ کو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک پولیس افسر نہیں ہے رسالہ روحی نور الہدا اور کئی کتابیں اس سینے کے اندر اپنے اصل مطن کے ساتھ دفن ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے ان کے اوپر بارے یہ خانوادے کی ان چند شخصیات میں ہیں جو اپنی پروفیشنل لائف میں بھی بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں اور اپنی روحانی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے میں بارے دیگر تمام اپنے معزز میں مانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پہ اپنے بھائی ڈاکٹر محمد صلیم مزر صاحب کا اور آپ سب کا بھی کہ آپ نے اتنے صبر سے اتنے تحمل سے اس دو روزہ کانفرنس میں شرکت کی تینکیو ویری مچ